فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی و طیت السنہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر ظلہ شیخ اپورا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی آل شوق ہیں ان کی خدمت میں سرزمین شیخ اپورا سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت شیخ اپورا کی ایک بڑی مشہور چھت میری مراد یاران البہارہ جاپان گروپ جس کے سرپرستیالہ استاد سنی جڈ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور آج میری بھی خوش قسمتی کے یاران البہارہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دوستو آج تقریباً وہ دوست حباب یہاں موجود ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں چودی عمیر ورک اسی طرح عرانہ زیبی اور ہمارے ایک پردیسی بھائی بھی ہیں کبھی کبھی ہم آتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے یہ بھی سلسلہ ہے روزگار پنجاب میں کچھ یہاں سے کچھ چند سو کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے انہوں نے اپنا ڈیرہ لگائے ہوئے ہیں میری مراد قاسم گجر اسی طرح دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ گزشتہ چار پانچ چھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس چھت سے بڑے شاندار اور بڑے اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میں نے اگلے دن بھی گجداد یہ بات کی کہ دوستو کبوتر اچھے ہو دانہ پانی اچھا ہو ان کا رین سین اچھا ہو اگر ان کے ساتھ پراپر محنت نہ کی جائے تو آپ مطلوبہ ریزلٹ جو ہے وہ آصل نہیں کر سکتے تو آج دوستو آصف بیلانہ کی اس چھت سے استاد سنی جھٹ گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوک کر رہے ہیں اور آج بھی اہل شوک شیخ اپرا نے ایک بہت بڑا میلہ سجا ہے عمیر ورک مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ آج تقریباً شیخ اپرا میں آٹھ کے قریب یا ساتھ کے قریب جو ہے وہ ونڈے ایک ٹورنمنٹ ایک پیارا اڑایا جا رہا ہے پندرہ کبوتروں کا تو دوستو یہ سلسلہ پیاروں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالباً تین مئی سے ہی رمضان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آگے آپ کا جیٹ کا سیزن بھی آنے والا ہے اسی طرح اس چھت سے استاد سنی جھٹ کے آج یہ تمام ٹورنمنٹوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور غالباً جس کا میں اکثر ازار کرتا ہوں اور کچھ دوستوں نے پچھلے دنوں ایک سوال بھی کیا تو دوستو میری رائے جو ہے میں تو بات کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں اور درپردہ میں اپنے اچھے دوستوں کو یہ اپنا میسج کنوے بھی کرتا رہا ہوں تو دوستو ان کے قیامنے سامنے کے مقابلے بھی ہیں تو آئیے سنی سے کوئی آل آل لیتے ہیں دوسری یہ بات کہ رات کو میں سنی بھائی کو مبارک دوں گا کہ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں محمد حمزہ علق وہ شادی کے بندن میں بنے ہیں اور گزشتہ روز ان کا ولیمہ تھا تو دوستو جنون کی عادہ عام گھر گئے ہیں جو وینیو تھا ولیمے کا تو پتا چلا کہ سنی بھائی جو ہیں وہ اپنے قبوتوں کو خوراک دے رہے ہیں تو مہمان تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں آکے رہنا سینہ سنی کا رہنا سینہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شوک کا جو جنون ہے وہ کیسا ہے تو ساتھی انشاءاللہ کچھ چند دنوں کے بعد وہ اپنی نئی چھت کا افتتا بھی انشاءاللہ وہ کریں گے اور اپنی اس نئی چھت سے کچھ بعض اہم اعلانات کے ساتھ اگلے سال کے حوالے سے وہ اپنی چھت سے وہاں سے شوک شروع کریں گے سنی بھائی کیا حال ہے اللہ کا حسان اللہ جی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ سنی بھائی آپ کا پچھلا سیزن تو ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا جی بلکل جی بڑا اچھا شوک ہے اللہ کا دوروانہ سے آپ نے شوک کیا خلیفہ نوید سے آپ کا شوک ہوا بلکل جی اللہ نے آپ کو کامیابی دی کبوتر بھی آپ کے اچھے اڑے عبیر مستیار خان صاحب سے اپنے مقابلہ جیتا جی بلکل اچھا شوک ہوا الحمدللہ تو آگے کہا کیا علاہ عمل ہے بھائی سنے ہیں نہیں چھت کا بھی جی انشاءاللہ ایک مہینے کے نزدیک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے افترسار کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھا شوک دیکھنے کو ملے تو آج کیا سلسلہ ہے آج کے سلسلے میں آج یہ بس سارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ کبوتروں کا ٹورنامیٹ بہت ہی ہے ہمارے زلہ شیخوپورا کا اور ننکانہ صاحب کا یانسے خان کا ڈوگران مطلب جھبران حافظہ بات کے قریب جو چھتیں ہیں آجنیا والا تک کا یہ ٹورنامیٹ اڑڑا ہے پندرہ کبوتروں کا اور آٹھ کبوتروں کا اور اس میں ہم نے پارٹی سپیٹ کیا ہوئے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا تو دوستو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں جس بات کی بزارت مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی ابھی ٹائم کیا ہوئے جی سنجھا منٹ ہوگی چار بج کر پچمن منٹ ہوگئے ہیں سات آٹھ ٹورنامنٹ اڑائے جا رہے ہیں اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کے کھیل کا یہ جو شعبہ ہے منصفی والا شعبہ ابھی تک منصف یہاں نہیں پہنچا منصف چار بج کے پچمن منٹ ہوگئے ہیں پانچ بجے کبوٹر اڑنے اور پندرہ کبوٹروں کو مورے لگنی ہے منصف ابھی تک نہیں آیا شہبورہ سے میرے خیالے ملک قدیم مجھے دیکھ رہے ہیں ملک قدیم بھی کوئی ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں میرے شعبے سے ہی تلک ملک قدیم جو ہے دو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں تو منصف ابھی تک یہاں نہیں پہنچا دوستو یہ خانہ مالک کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے آصف بھائیو رہا آنا آصف کی میں نے باگ کی رات کو بھی رائے بشیر صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو استاد ان کے دادا استاد بھی وہاں وجود تھے استاد عبدالعمید صاحب تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ میں نے اسے کم عمری میں جو ہے وہ سیانہ پایا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو کچھ حرصہ سے آپ اس شخصیت کو بھی دیکھ رہے ہیں سبتین گجر ماشاءاللہ کافی عرصہ سے وہ ان دوستوں کے ساتھ اس شوق میں رہتا ہے آصف بھائی کیا لیں جی شکر اللہ جی منصف نہیں آیا توڑا کی گالے ہیں اوہی لالا جی دیکھ رہے ہیں ٹائم تے ہو گیا منصف نہیں پہنچا کی کرو دیں ان کی ہو گیا تھا ان کو پانچ منٹ ویڈ کرنے ہیں نہیں تک میٹی نو کال کرنے ہیں فون کرنے ہیں کہ منصف نہیں پہنچا نا تیدہ اجڑا میٹا مطلب ہے لا سے ٹائم نل کبوٹر اڑنے چاہیے دیں جی اے دے ان جی کمیٹی آلین چاہیے دیں نا جی اپنا جنہ پرامادی دیوڈی لگی انہوں نے ذرا پہلے بھی باندھ کر دے گا ٹائم سے پہنچ ہو لیکن یہ تاک پہنچ یا نہیں ہے تو دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں ایرا تھوڑا سا آپ کو آج موسم کیا ہوا رہا ہے سنی بھئی موسم آج آج کلیر ہے جی موسم موسم کیسا ہے آج آج کا موسم لالا جی جو یہ نیٹ بتا رہا ہے نا وہ چار بجے تک کا کلیر بتا رہا ہے چار بجے کے بعد موسم کی خرابی کے جونسے نا چانسز ہیں چار بجے کے بعد چار بجے تک موسم جونسے نا آج کا جو فیل لائک ٹیمپریچر آ رہا ہے وہ فورٹی ون فورٹی ٹو آ رہا ہے اور ویسے تھرٹی نائن تک ٹم پیسر جائے گا آج یہ دوستو آپ نے نو مہی کو بھی دیکھا ہوگا آکے شیخ اپورا میں خصوصی طور پر اس تن بڑا اتفان بھی آیا اور بارش ہوئی بڑے اچھے یہاں سے کمپیٹیشن دیکھنے کو ملنا تھا تو ابھی تک منصف جو ہے وہ نہیں آیا ملک علیم صاحب آپ کے بھی دوڑ ٹورنمنٹ ہے شیخ اپورا سے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹورنمنٹ ارگنائزر جتنے ہیں دوستو اس چیز پہ آپ ذرا تھوڑا سا توجہ دیں یہ خانہ ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ منصف کو بروقت وہ اس چھت پہ پوچھائے جہاں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ کم از کم کچھ ساتھ آدمی منصف کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں تو منصف ابھی تک نہیں آیا تو دو منٹ رہ گئے ہیں سنی بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو سنی بھائی کیا ہوگا پھر یہ ابھی کال کرتے ہیں جکمیٹیوں کو کہ ادھر منصف نہیں پہنچا تو دوستو یہ ارگنائزرز کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ابھی آپ دیکھ آگئے منصف ابھی منصف آیا دو منٹ رہتے ہیں اور منصف ابھی آیا تو دوستو بھی اگلا سیگمنٹ آپ جو ہے مورے لگانے کا انشاءاللہ آپ اسی طرح عمیر ورک عمیر جیو رہا ہونا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو منٹ رہ سے سے تو یہ منصف آیا اور ابھی یہ موریں لگانے رہ گئے ہیں چار دی جا ہے اے کارڈڑا ہے دوسرے کو بتر نمور لگ گئی ہے جی 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 دوستو یہ آپ دیکھنے ہیں کہ میں اکثر اس بات کا میں نے آپ کے سوگر کے حوالے سے بات کی ہے کہ ابھی آپ جلدی میں کھانا مارک جو ہے وہ اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے ہم نے جو اس کاٹ کیا ہوتا ہے اندر دوسرے بھی کبوتر بھی ہوتا ہے جلدی سے وہ دوسرا کبوتر بھی رہا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جلدی میں بہت بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کبوتوں کے ساتھ تو یہ جو خانا مارک جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم سب کو بروقت وہاں پہنچایا کریں تخاری کی رہا موسیقی 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 جی اٹھئی کر رہا ہے چکا بگ ہوگا یہ بڑا بڑا فرائے کیا کیا آٹھتے ہیں gekرگ ہوں ہلو 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 موجود خاص خط خط موسیقی 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 اور شادہ سہیست آئی سیٹی میں آتنا ہوں آجی عصف صاحب آجی عصف علانہ صاحب چنڈی کر رہے ہیں آجی عصف علانہ صاحب چنڈی کر رہے ہیں ملہیں صاحب چنڈی کر رہے ہیں ہلو ہمارے صاحب چنڈی کر رہے ہیں ملہیں صاحب چنڈی کر رہے ہیں تو دوستو یہ صبح کا سورج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تر ہو رہا ہے آج بھی اس کی مطلب اس کی جسامت ہے یا اس کی جو رنگت ہے وہ غصے میں آج ٹیمپریچر بھی آج آلماست سنی بھئی کتنا ٹیمپریچر ہوگا آج تو دوستو چالیس اکٹاریس ڈگری ٹیمپریچر ہے آج اور میں سمجھتا ہوں شیخ اپرا سے کافی چھتیں جو ہیں یہ پندرہ کبوتوں کے اس ٹورنامیٹ میں پارڈی سپیٹ کر رہی ہیں چھوڑی امیر بیرک اس طرح رانہ زیبی آصف بنانا سبتین گجر ہاں جی داتیں آصف وہ پچھلے پائی پر تھوڑا میں کی ہے رہا زیبی پائی رانہ داستانوں کی ہے ہاں علی بھائی جی بھائی جی کے تمام دوست سباب یہاں موجود ہیں تو دوستو یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بلندی میں جا چکے ہیں شاید آپ کو ایک یا دو کبوتر جو ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ تین کبوتر جو ہیں مجھے تو نظر آ رہے ہیں آپ کسی دوست کو نظر آ رہے ہیں یہ دوستو اب تین کبوتر جو ہیں یہ اکٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ چوٹھا کبوتر بھی ہے یہ پانچ ہو گئے آپ یہ دوستو اچار دیکھا ہے کسی نوال کھولی ہے شہدادے لنگے ہو بھائی یہ رہو رہا ماجر آ رہا بھائی کیا آ رہا آپ کے ٹھیک ہے آپ آپ جاگ رہے ہیں انگلینڈ میں آ کیا آ رہا چلے آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کیا آ رہا ہے کووڈ ڈائنٹین کے کیا آ رہا یا کوئی صورت یا آر بیٹر ہوئی ہے یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت جو ہے آ 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 راگمنٹ سگنل ٹھیک نہیں آرہے دوستو یہ اس چھات کا بٹھے والی چھات یہ آپ دیکھ رہے ہیں کے ساتھ حاصل بنانا ان کا اپنا یہ کاروباری سلسلہ بھی ہے یہ سارا اس چھات کا یہ منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی مہربانی جی چودی بابر بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہاتھ ہوئے مرحاب باتے ہیں گھر کرا مٹا چاہنا ہوچوڑ کا مرحاب پشای کریں گے کیوں کروں گے چاہت کو آئے ہیں کتنے ھکوٹوں گا ہمیں آخری ٹائم کیے ہم ہر صورت ملوحی سلسلہ السلام علیکم علیکم اسلام جیلے جناب ٹھیک ہو شکر اللہمدلہ کڑی چھتہو آئے جیلے 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 جیسے جیلے جیسے جیلے جیلے جیسے کنے کا کبتران موران لائنہیں پندران پندران کبتران موران لائنہیں کنے آخری ٹائم کی ایک کبتران بینڈ دا ساڑے آٹھے ساڑے آٹھے ساڑے آٹھے ٹھیک ہو گیا کنے ہوئی نہ آئے تھے پہنچے ہو تو سی پنج ہوئی پہنچے پنج ہوئی پہنچے سلوی میر بننی دی تو دوستو اب آپ نے دیکھا کہ گنسو سے دہیرہ نے آ رہا لیا اور اکثر میری اس بات پر تلقیم بھی رہی ہے اکثر ہم اس بات کو ڈیبیٹ میں بھی لاتے رہے ہیں کہ خصوصی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں روکے کے سناف اکراجات کرتے ہیں اپنی چوک کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹی سی ایک لیگلی جنسی جو ہے یہ کسی بہت بڑے سانے کا شاخصانہ بھی ہو سکتی ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جنڈی جنڈی کوٹوں کو مورے نگوائیں بھی تو ان کوڑانا بھی ہوتا ہے تو اس چیز پہ آپ خصوصی طور پہ یہ خانہ مالک کی ذمہ داری ہے منصف کی ذمہ داری نہیں ہے یہ یہ خانہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصف کو بروقت وہاں پہنچائے منصف تو آگیا میں تو آگیا عیرہ کے پاس آگے بیٹھ گیا بیرے کا کام ہے کہ مجھے بروقت اس چھت پہ جا کے پہنچائے جس چھت پہ میں نے جانا ہے تو آئیے دوستو انشاءاللہ آپ آج عبید کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا ٹیمپریچر ہے آج کھرادیوں کا بھی امتیان ہوگا کیونکہ پچھلا جیٹھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جیٹھ کوئی اتنا گزشتہ جس طرح دوزہ دس سے اگر آپ پیچھے کوئی چھوڑا سا ماضی میں جائیں تو موسم بڑے سخت رہے ہیں تو آج کس جیٹھ میں سمی بھئی کیا صورتی آل رہی گی کی جا رہی ہے جو گرمی شرمی گرمی شرمی کی لالا جی اگر پڑھے بھی تو ایک رو کتنے دو میاد اکرام مسلسل دونسانہ دین کھڑے نہیں ملے مطلب موسم حسنا آپ یہ دو دن موسم صاف رہتا ہے جیسے کہ خراب ہو جائے آج کے بعد پھر آگے موسم خراب آج کے بعد تو دوستو صورتی آل کوئی گونہ گونس ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آگے چوبیس مئی آرہی ہے لوگوں نے ریدم کے ساتھ کھٹیں بھی کروہ رہے ہیں ظاہر ہے اگر موسم خراب ہوں گے تو اگر آپ دو دن کا بھی ناغا ہو جائے تو کبوٹوں کی جو وہ روٹین ہے اس میں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کبوٹر اینی آو ہر آدمی کے ساتھ ہے اس طفح میرا خیال ہے میں اگر یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ سب سے زیادہ آمنے سامنے کے مقابلے اس چیٹ میں کیوں ہو مہر بھائی؟ جی جی لالا جی کی خیال ہے تو آڑی بڑی گہری نظر رہنی ہے مہر بھائی جی لالا جی ہی آج کی مقابلے کو چوکھے نہیں کھڑا جا رہے ہیں آہ نہیں لہا لالا جی رہا کام جو شکر ہو چا رہے ہیں کام نہیں ہو نا جی جی اس معاملے بس لالا جی لوگ شوکو کیا رہا کر رہے ہیں خریدے رکھے کر رہے ہیں شوکو دیکھنا ہی اس سے تونا میٹھے ہیں اسی بیسے بھی کبوٹر اپنا اُڑا آگے دے سکتے ہو بس لالا جی نہیں جا رہا انہیں بازی ہیں لگوں سے لگ رہے ہیں اچھا لوگ کی کہہ دیں لوگ فون کرتے ہی تڑھاتا دیں رات دن صبح فون ہی چلتے ہیں بازی ہیں لگوں سے سیزن چلتا ہے لوگ فون کرتے ہیں بازی ہیں بازی ہیں اینئی آو دوستو ویڈسو مجھتا ہوں خیر میرا ایک اپنا اعظار ہے اور اس پہ میں اپنا اعظار کرتا بھی رہتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کی تسلیق بھی کریں گے کہ ٹورنمنٹوں میں جو عام نسامنے کے زیادہ مقابلے ہوتے ہیں میں ایک چھوڑی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں ماضی میں اگر آپ تھوڑا سا نظر جڑائیں اپنے شوق پہ تو آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک چھت پہ دو منصفوں نے ایک نے کبوتر لکھ کے دیا ہے ایک نے کبوتر کار دیا ہے یہ چیزیں میں آپ کو چھتوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں یہ ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں اور اس کی بڑی وجہ اب ٹورنمنٹ کمیڈیوں کا ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹورنمنٹ کمیڈیوں کے جو منصف ہوتے ہیں وہ کبوتر بال کار رہے ہوتے ہیں عام نسامنے والے مقابلے کا جو منصف ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رکھنا اگر کوئی پیسے جا رہا ہے گھنٹوں میں بڑا ٹیکنیکل لمبی ڈیویٹ آئیے تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو منیمائز ہونا چاہیے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عالمِ استاد صحف اللہ خان اب بلوال اللہ انہیں جزا دے یہ کام انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھے میری اس بات پر ان سے ڈسکیشن بھی ہوئی تھی اینی آو دیر آئیت درست آئیت انہیں بڑا اچھا فیصلہ کی ہے تو باقی دوستو کبوتر میرے خیال میں اب نظروں سے کوئی ٹھوڑا ٹھوڑے اوجل ہو گئے ہیں سنی بھائی بیسنا فلاکہ آپ کو بھی بہت سسریہ لڑا بھی اللہ اللہ خیال کر رہے ہیں بابا جی آپ نے محسوس نہیں کرنی ہے ہماری بھی بات یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی یہ خانہ مالک جی یہ یوسف صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو ٹائم پر پہنچاتے ہیں آپ تو آگے ہیں آپ نے تو اپنا ادا کر دی ہے تو اینی آؤ دوستو آگے چوبیس میری کا سیزن آ رہا ہے تو آپ لوگ ان چیزوں کا یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دو تین چار چیزیں اگر میں ڈسکس کر دوں آپ کے ساتھ پہلے سٹیمپ اس کے بعد سٹیمپ پیٹ یہ سیئی وڑا جو پیٹ ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اگر چھتوں پر جائیں تو اس کو تازہ کیا جاتا ہے پانی کے تربکے ڈال کے اس سے تازہ کیا جاتا ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے آٹھ کل انمیٹس ہیں یوں کہ جو سٹیمپ پیڑا وہ ملتے ہیں یہ خانہ مالک کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ خود ان چیزوں کو پروائیڈ کرے اس کے بعد منصف کا بروقت آنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منصف کو اس دن کی جو شرائط ہیں کبوتر اڑانے سے لے کے کبوتر بٹھانے کا مجرہ ہے اس میں بہت بڑی آئم چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا مجرہ آپ نے ہے بعض شہروں میں انہوں نے اب جو ہے وہ ریڈیس ایک قائم کر دیا ہے کہ دو سو پورٹ تین سو پورٹ اچھات کے ریڈیس میں کبوتر اگر بیٹھے تو وہ کہتے ہیں جی مجرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کچھ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ خانہ مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اپنے منصف کو ان چیزوں کی آگائی دے کہ بھائی یہ چار کام تم نے وہاں جا کے کرنے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آر خانہ مالک اپنے منصف کو اگر یہ کہے نا کہ بھائی نہ تم نے میرا آکھ رکھنا ہے نہ اگلے کا آکھ رکھنا ہے تو منصفیاں اچھی ہوگی میں اپنے انی الفاظ کے ساتھ شاہد کیاران البارہ جعفان گروپ آصف ولانا استاد سنی جھڑ رانا زیبی علی بھائی عمیر ورک اور اسی طرح ہمارے پردیسی بھائی کانسم گجر اللہ انہیں جزا دے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بڑی ایک خاص نعمت ہوتی ہے مخلص دوستوں کا ہونا اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ کس دور میں مخلص دوست کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک سب کو ایسے مخلص اور اچھے دوست اتا کرے سنی بھائی میں اس کا مذہب ہے جیت پھر آپ کھیل کے جائیں گے تو دوستو انشاءاللہ چوبیس مئی کے بعد اس طفح کوشش ہوگی کہ ایک براڈ ٹور ہوگا انشاءاللہ تو آپ دوستوں کو پورا شوق بھی کروائیں گے تو میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرا جاتے جاتے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روح زمین پہ ایک بہت بڑا فساد برپا ہے اور خصوصاً امت مسلمہ جو ہے وہ تاب میں ہے پرستین میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی گنڈا گردی وہ کر رہا ہے اور ایسے انسانیت سوز مظالم دیکھنے کو ملنے ہیں کہ شیرخوار بچے دوستو شیرخوار بچے جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو اللہ کرے کہ عالمی دنیا کی آنکھیں بھی کھلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری امت کے جو اکمران ہے ہم سمیت اللہ پاک ان کی رہنمائی فرمائے اور ان میں بھی تھوڑا سا غیرت ایمانی والی طاقت اللہ پاک انہیں اطاع کریں تو دوستو ہم بڑے تعریف کے بڑے نازک دور سے گزریں اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے تو دوستو دعا ہمارا عق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عق ہم سے کوئی نہیں چین سکتا ہم اگر بے باس ہیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو دعا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی رہنمائی فرمائے اور جو لوگ اس وقت دنیا میں انہوں نے یہ ایک فساد برپا رکھا ہے اگر ان کے اسے میں ادایت نہیں ہے تو اللہ پاک ہم بے باس ہیں کہ اللہ تو نے نشانِ عبرت بناب میں اپنے انفاظ کے ساتھ اور اپنے اس شیر کے ساتھ کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتے ہیں اندازِ سخن کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتے ہیں اندازِ سخن ہر ظلم سینے سے ظالم کی مدد ہوتی ہے مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ